بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین سبحان آمین آج میں جو کباب بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے یہ شامی کباب ریڈی ہوتے ہیں اور میں یہ بنا رہی ہوں آلو اور چینے کی دال سے اور یقین منہ یہ اتنے زبردست اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے گوشت کے کباب جو ہے ان سے بھی بہت زبردست ہوتا ہے بہت امیزنگ ہوتا ہے آپ نے ان کو ٹرائی ضرور کرنا ہے یقین منہ ایک دفعہ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو یہ بار بار ان کو بنانے کو دل کرے گا کیونکہ یہ بہت ہی یمی ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے جب آپ بنا کر گیسٹ کے آگے بھی رکھیں گے تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ اس میں ہم نے بہت شامل نہیں کیا تو یہ والے کباب شامی کباب جو ہیں یہ بہت ہی امیزنگ ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاسک دیکھنا ہے بہت زبردست یمی سی یہ ریسپی ہے اور آپ ان کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی یمی سے یہ شامی کباب بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ چینے کی دال جو ہے وہ لے لی تھی اس کو میں نے تقریباً تین گھنٹے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلتی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا بوائل بہت زیادہ ملیدہ نہیں کرنا بلکہ سوفٹ ہونی چاہیے لیکن یہ ثابت ہونی چاہیے درائی سی یہ بوائل ہونی چاہیے بہت زیادہ یہ لیکوڈ یا ملیدہ سی نہ ہو اب یہاں پہ میں نے چوپر لے لیا ہے اس میں یہ دال ایڈ کر دوں گی اور اس کو چوپر لوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر جس برطن میں آپ نے بوائل کیا اس کے ساتھ اس کے اندر ہی آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں یہ لنگری میں ڈال کے بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چوپر میں ڈالنے کے بعد دال کو اچھے سے پیس لیا ہے اور اس طرح سے دال یہ آگئی ہمارے پاس اب یہاں پہ ایک قدر پیاز لیا تھا دو سبس مچے نہیں تھی ان کو بھی اسی طرح میں چوپ کر لوں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دو ابلے ہوئے آلو لیے تھے ان کو گریٹ کر لیتی ہوں آلو اگر میش کریں گے تو کوئی نہ کوئی گھٹلی رہ جائے گی اس لئے گریٹ کرنا زیادہ بہتر ہے اب جو پیاز اور سبس مچے نہیں تھی جو میں نے ان کو گریٹ کر لیا چوپ کر لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کا پانی جو ہے میں نے نہیں نکالا پانی اس کے اندر ہی ہے لیکن اس سے بھی کباب جو ہے بہت زبردست بنیں گے اور یہاں پہ دھنیا ہم نے سبس جو ہے وہ زیادہ سا اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد کچھ پائسیز رہیں گے ہاف ٹی سپون کالی میرز پاورڈر لیں گے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالیں گے اس میں اور ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم دھنیا پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم زیرا جو ہے ثابت جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے اسے یہ کرنچ سے آتا ہے تو بہت زبردست لگتا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے چلی فلیکس لے لی ہیں کٹی لال میرز لے لی ہیں اور ہاف ٹی سپون جو ہے پیسی ہوئی لال میرز لے لی ہے اب نمک اس میں میں ہاف ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ پہلے دال بوائل کرتے ہوئے نمک ہم نے ایٹ کر لیا تھا تو اس لیے نمک میں اس میں کم ڈال رہی ہوں ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں میں کانٹرول کا ایٹ کر رہی ہوں اور باج سے یہ ہماری چیزیں جو ہیں جو اس میں ہم نے مکس کرنی ہے ایٹ کرنی ہے یہ ساری اس میں ہم نے شامل کر دی ہیں اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں بہت ہی جلدی بننے والے یہ شامی کباب ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یمی بنتے ہیں آپ ان کو بنا کر چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ویسے سنیکس کے طور پر لے سکتے ہیں برگر میں لگا سکتے ہیں بہت ہی یمی یہ بنتے ہیں تو یہاں پہ مکسنگ ہم نے اچھے سے کر لی ہے اب یہاں پہ ہم اس کو ہاتھوں میں لیں گے جتنا بھی ہم نے کباب بنانا ہے اور اس کو ہم رول کرتے ہوئے کباب کی شکل دے لیں گے اس میں نہ تو پانی لگانے کی ضرورت پڑے گی نہ آئل لگانے کی ضرورت پڑے گی یہ آپ ایزلی ان کے کباب جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ہتھیلی سے آپ اس کو تھوڑا لیول کر لیں تاکہ جس طرح بزار کے کباب ہوتے ہیں اس طرح کی لکن کی آ جائے اور اس طرح کے لکن سے اگر آپ نے منع Row کی جسouter بھی نہیں ہے یہ بہت اچھے سے ان کی مکسنگ ہم نے کی ہوئی ہے اس طرح سے ہم ہتھیلی کے اوپر تھوڑا سا اس کو اس طرح سے رول کریں گے اور یہ بلکل بازار جیسے کباب جو ہیں ان کی لک ہوچہ وہ آ جائے گی پس اس طرح سے ہم سارے کباب جو ہیں ان کو ریڈä کردے اور اسی طرح سے ہم ہتھیلی پرو میں چاہے تو اس طرح سے ان کو تھوڑا رول کریں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کی لکھ جو ہے وہ بازار والے کباب جو ہے ان جیسی ہو جائے گی یہ جس طرح پہلے ہم نے ہتھیلی پہ کیا اسی طرح ہم اگر پلیٹ میں چاہیں تو کاؤنٹر پہ چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں اس کی لکھ جو ہے یہ بلکل بازار جیسی اور جس طرح سانچے سے کباب والے سانچے سے یہ کباب بنایا جاتے ہیں اس طرح سے ہو گئی ہے تو اس طرح سے سارے کباب جو ہے ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے اور اب اس پوائنٹ پہ آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں پلیٹ فریزر میں رکھیں اور جب یہ تھوڑے ہارڈ ہو جائے تو ان کو زپ لک بیک میں ڈال دیں اب یہاں پہ میں نے ایک قدر انڈہ لے گیا ہے اور انڈے کو میں اچھے سے بیٹ کر لوں گی اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس انڈے کے اندر ہم یہ شامی کباب جو ہیں ان کو ڈپ کریں گے اور پھر ان کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے بہت ہی زبردست ہوئا ہے ٹیسٹ اور لک ہو جاتی ہے جب گرم انڈے میں ہم کشا میں کباب ڈپ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے اور گرم آئل ہم نے کیا کرنے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا تو اس آئل میں ہم ان کو ڈالتے جائیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کر لیں گے بہت ہی ایز لی یہ کباب بنتے ہیں ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور سٹور بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑے بات کے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو بس سارے کباب اس میں ہم ڈال کے اچھے سے ان کو فرائی کر لیں گے اور اگر سٹور کرنا چاہیں تو آپ ان کو پلیٹ میں رکھیں فریزر میں رکھیں اور اس کے بعد یہ جب ٹائٹ ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اچھے بلوک بیگ میں یا کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے ان کو آپ سٹور کر سکتے ہیں یہ آٹھ سے دس دن تک ایزلی جو ہیں یہ چل سکتے ہیں تو بس یہ دیکھیں ان کی لوک ماشاءاللہ سے یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ کباب ہمارے جہیں بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے دو انہیں سائیڈو سے تو پھر ہم ان کو آئل میں سے نکال لیں گے اس پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں میرے چینل کا ویزٹ کریں میرے چینل پر آپ کو بہت زبردست بہت یمی سی ویڈیوز ملیں گی بہت اچھی سی ریسپیز ملیں گی کیک کے آئیڈیاز ملیں گے تو آپ ان کو فالو کرتے ہوئے خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اس لئے چینل کا لازمی ویزٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں بیل آئیکن پرس کرتے جائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تاکہ ازلی پہنچ سکیں بہت یمی بہت مزیدار سی ریسپیز میرے چینل پر آپ کو ملیں ملیں گی تو آپ نے ویزٹ لازمی کرنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سائیڈ ہم نے چینج کر لی ہے بہت زبردست ہی اس کے لوک آ گئی ہے اور بہت مزیدار سے یہ کباب لگ رہے ہیں اور سمیل بھی ان کی بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو بس اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا کلر دینے کے بعد ان کو نکال لینا ہے اچھے سے آئل نکال لیں گے اور پھر ان کو ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سے ہمارے آلو اور ڈال کے شامی کباب بلکل چکن اور گوشت سے بھی بہتر ذائقے والے ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی یمی بنے ہیں تو آپ نے ان کو ضرور ٹریک کرنا ہے مجھے بہت اچھا سا فیڈویک دینا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ نئی رسپی نئی ویڈیو زبردست جمیسی رسپی کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ